اسلام علیکم پیارے طلبہ و طالبات آج ہم سبق نمبر نو تاریکی ورسے کا تعفوز میں کچھ اہم مشہور و معروف کتب کھانے اور تعفوز کھانے جسے ہم آرخوائز کے نام سے جانتے ہیں اس کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کریں گے جس میں سب سے پہلے نمبر پر مشہور و معروف یونیر سٹی تکشیلا کا کتب کھانا ہے تکشیلا یونیر سٹی کے کتب کھانے میں آج بھی بہت سارے کتابیں موجود ہیں تکشیلا یونیر سٹی یہ پاسو قبل مسیح سے پاسا اسی تک کے زمانے کی ایک بہت بڑی لیبرری کے نام سے مشہور ہے اس کی تصور آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے اس میں پتر پر بھی لکھائی لکھائی کی گئی ہے اسے دو ورڈ فرسٹ اینڈ آلڈیسٹ یونیر سٹی کے نام سے دھی جانا جاتا ہے تشکیلا یونیر سٹی کے کتب کھانے کی یہ اوپر سے لی گئی ایک تصویر ہے جس میں مکمل جائزہ لیا جا سکتا ہے اور یہ اندرونی حصہ ہے جسے الگ الگ حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے جہاں پر تلوہ تعلیمات الگ الگ جگہ بیٹھ کے محرابوں میں اور کچھ تیکڑیوں پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتے تھے اور کتابوں سے بھائدہ اٹھاتے تھے اسی طرح دنیا کی دوسری مشہور معروف لیبرری کتب کھانے مہشو کوٹی ماں کے اثرین سلطانت کا شائنشاہ اسور بانی پال کے پاس یہ ایک لیبرری ہے یہ کتب کھانا ساتھ سو قبل مسیح پرانا ہے اس میں آج بھی بہت ساری اردو عربی فارسی کے لکھی ہوئی کتابیں موجود ہیں جس کے تصویر آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں اس میں راجہ مہراجہوں کے پرانے خطوط آج بھی موجود ہے جسے رول کر کے یا پتر پر تراش کر یا پترے پر یا کسی پر سیل پر تراش کر کے لکھ کر بھیجا جاتا تھا یہ پیغامات آج بھی اس لیبرری میں اسور بانی پال کی لیبرری میں موجود ہے اسی طرح تین نمبر پر کتب کھانے اور تافوس کھانے تین نمبر پر اسی طرح کتب کھانے اور تافوس کھانوں میں مشہور مہارو پارکائز اسی طرح تین نمبر پر مشہور کے اسکندریہ کا کتب کھانا بہت بہشور ہے یہ چار سو قبل مسیح پرانا ہے جس کے تصویر آپ کے سامنے ہے اس کتب کھانے میں آج بھی راجہ مہاراجاؤں کے زمانے کے پیغامات رول کر کے رکھے گئے ہیں یہ دنیا کے سب سے قدیم کتب کھانے تسلیم کیے جاتے ہیں یہ مصر کے اسکندر کا کتب کھانا ہے جو چار سو قبل مسیح پرانا ہے جس میں آج بھی بہششاہوں کے ہاتھوں کے پیغامات لکھے ہوئے پیغامات موجود ہیں یہ تھے کچھ مشہور مہارو پتب کھانے اور تافوس کھانے جس کے بارے میں آپ نے معلومات آسل کی موسیقی